بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کے حال امید کرتا ہوں آپ ساب لوگ خرید سے ہوں گے تو ہم عمری آئے ہوئے ہیں دلہ کتر ہے آپ سوال ہم اپنے گاؤں میں ہی ہیں آج کافر زیادہ دلکپڑی ہوئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے کپڑے بھی سارے بھیگ گئے ہیں میری داڑی بھیگ گئی ہے اور اپر بھی سارے بھیگ گئی ہے میں عبداللہ برنالی آئیتا سبو سبو سارے بھیگ گئی ہے سامنے سے کچھ نظر ہی نہیں آرہا بلکل سلو سلو جا رہے ہیں آپ دیکھیں کوئی چیز نہیں نظر آرہی سامنے سے یہ کامرے میں تھوڑی نظر آرہی ہے ویسے کامرے سے زیادہ در ڈونڈا ہے جب سے سردی آئیے ہیں آج پہلا دن ہے بہت ہی زیادہ پڑی ہے بہت ہی زیادہ دن دوتی ہے شہر میں کام ہوتی ہے ایک فوگ ہوتی ہے اور ایک سموگ ہوتی ہے دن کو فوگ کہتے ہیں اور ویسے سموگ ہوتی ہے یہ بتا نہیں ہے اب فوگ ہے کہ سموگ ہے لیکن ساٹھ ڈگری سینٹی گریٹ ہے پہلے تو دوپ نکلاتی تھی اور جس کی وجہ سے ٹمپریچر ڈونڈس ہے وہ قریباً بیس سے پچیس کے درمیان ہو جاتا تھا دوپیر کے ٹائم آج شاید دوپ نہ ہی نکلے اور ٹمپریچر دیکھتے ہیں جہاں ہم آپ کے ساتھ ہی سارا دن گزاریں گے اور بتائیں گے آپ کے بعد کیا ٹمپریچر ہے اور کیا موسم کی طورتیں آ رہے ہیں گلاب پیچھے دیکھیں کیسے پچھا ہوا ہے پہلے روز گلاب اور سیکل چلا کر واپس لے کے آتا ہے آج کہہ رہا ہے میں نے نہیں چھلانا آ رہا گاڑی ساری بھیگتی ہے پانی سے ایسے تو اتنی سردی نہیں ہے لیکن ہاتھوں کو کافی سردی لگتی ہے ناکھوں جرد کرنے لاجتے ہیں ایسے وہ سردی نہیں انسانی جرد ہائیں کپ رپہ پانی ہیں سردی تنی نہیں لگ رہی ناکھوں گاریوں نے لائٹ سے چلائیا ہیں اس نے نہیں چلائی تو نظر بھی نہیں آیا جندلین وہ دور سے لائٹ نظر آ رہیا وائک نہ نظر آ رہا مجھے بھی لائٹ چلائی رہی ہیں اس میں کسی دو اور چلی نظر نہیں آ رہے اگر آپ کی لائٹ نانا ہو پیچھے والے کو بھی نہیں پتا لگتا اور آگے والے کیوں لگتا ہمارے گاؤں کئی لڑکا ہے دو سیاں بڑا اور یہ بھی صبح صبح کرنا لے گیا تھا گاڑی والا نیچے توار کی گاڑی لے کے آنا آج سا آج سا بائیک والے کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا گاڑی والے کے آج سایڈ پر چال رہے ہیں اپنی سایڈ پر ہو جائے سردی ہے اب آپ وہ ادھر کرو اس کا سارا بھیک ہے کیمرے میں اگر نہ آنا تنایا تو گاؤں میں انٹر ہو گئے ہیں گاؤں میں بھی کافی زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں دنگا کیونکہ یہ باندی والی جگہ پہمیشہ کام ہوتی ہے لیکن آج گاؤں میں بھی کافی زیادہ روڈ کی بھی سبت کام بیک کیونکہ دیکھ سکتے ہیں آپ پر باندی شروع ہو گیا نا اس لیے پانی ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے کپڑے بھی گیا سارے بھی گیا دیکھتے ہیں تھوڑی دیر بعد شورت کی کیا حالت ہوتیا نکلتا ہے کہ نہیں کنڈیشن کیا آپ کو بتائیں گے پھر ہمارے کپڑے ہیں ہمارے کپڑے ہو گیا دوستو آپ پانی لینے آیا ہے میں عربدللہ تو آپ دوپ نکل آئیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوپیر کے وقت دوپ نکل آتی ہے تو اب آج لیکن پندرہ ڈگری سنٹی کریٹ آگے تقریبن بیس سے اوپر ہی ہوتا ہے تو اب ہم آیاں ادھر دوپ نکل آئی تھی تو آپ کو دکھا رہے ہیں تو پندرہ ڈگری سنٹی کریٹ ہے تو بارہ مجھ گئے ہیں سب آٹھ بجے تو یہ ساتھ تقریبن ساتھ ڈگری سنٹی کریٹ تھا تو اب کافی دوپ ہے مطلب کوئی سردی نہیں آیا اس ٹائم تو دوستو یہ نہر میں نے آپ کو کافی زیادہ دفعہ دکھائی ہے لیکن یہ سال میں ایک مہینے میں خوشک بھی ہوتی ہے مطلب سکتی ہے تو آپ کو تب دکھائیں گے تب اس کا نظارہ ہو رہا ہوگا تو وہ جونسا مہینے وہ آگیا ہے دسمبر کا اس کے آخری دنوں میں تقریباً پچیس دسمبر کو پچیس کے تیس کے درمیان درمیان میں یہ خوشک ہو جائے گی اور صحیح طرح جب اس میں ریت نکلے گی وہ دن ہوں گے تقریباً جنوری کے تو ایک مہینے پورا یہ خوشک رہے گی اور دوبارہ پھر اس میں پانی آ جائے گا پانی آنے کا نظارہ بھی بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ اور جب یہ خوشک ہوگی تاب بھی آپ کو دکھائیں گے یہ گوبی کی فصل لگی ہے باندھ گوبی کی فصل ہے یہ در وہ اب نظر آ رہے ہوں گے یہ کیمرے میں نہیں نظر آ رہے ویسے یہ باندھ گوبی کی فصل ہے اور کافی اتک پاک گئی ہے انہوں نے تار لی ہے اور در کوڑی سی رائے گئی ہے ہمیں عرب دلہ جا رہے تھے در سے گزر رہے تھے آپ کو دکھانے لات کریں یہ لیکن اس کے پتے در ہے آپ کو اپنے علاقے میں جون سے ہمارے کنڈے کے در کا ہے کماد کے کنڈے ہیں یہاں کماد زمیدر جا کے بیچتے ہیں وہ بھی دکھائیں گے ہمارے علاقے میں کماد کافی زیادہ تو یہ ایک کنڈہ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ادھر کماد کی ٹرائییں کھڑی ہیں یہ پہلا تھا کنڈہ آگے بھی اور بھی ہیں آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں یہ بٹے کے لیے ادھر ہیٹیں تیار کی جاتی ہیں پہلے یہ مٹی سے بنتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کیسے جڑی ہوئی ہیں اور پھر انہیں لے جاتے ہیں بٹے پر اور پھر ادھر آگ جلاتے ہیں اور یہ درمائے سے یہ پکتے ہیں اور یہ کنڈہ کی بجائی ہو گئی ہے جن بھائیوں نے کماد کاٹ لیا انہوں نے کنڈہ لگا لیا کنڈہ جنہوں کا بھی کھڑا ہے کماد انہوں نے کنڈہ لگا لیا کنڈہ یہ پچھلے سال کے ابھی بھی کنڈہ لگوں کی پڑی ہے یہ پچھلے سال کے ابھی بھی کنڈہ لگوں کی پڑی ہے یہ دے والے نا یہ لے کے جاتے ہیں انٹہ ہیدھر تھے یہ ستمپر ابھی کافی تیزے سے ہا رہا ہے موسیقی موسیقی یہ کنڈہ کماد کا تین کنڈہ ادھر ہیں اور ایک آگیا دوسرے گاؤں کی طرف وہ جل جاتا ہے ہم نے ادھر ہی جانا تھا یہ سانے پیٹسی آل کا آگیا ہے دفتر موسیقی 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 موسیقی